دوستو نمسکار آج ہم جس بشہ پہ بات کر رہے ہیں اس بشہ میں ہم یہ کہیں کہ جرنل بیکنس جرنل بیکنس جنہی آپ کا بیٹ گین نہیں ہو رہا اور کھایا پی آپ کو لگ نہیں رہا شریر میں خون کی کمی ہے آپ کو چکر آتے ہیں تو ایسی سمسیہ میں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کارن کہاں ہے کی بار ایسی پیشنٹ کے جو ہے وہ پیٹ میں کرمی ہو سکتے ہیں اور لیور کمجور ہو سکتا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں کہ اپنی کسی اچھے بیعت سے کیس اسٹری بنوالیں اگر آپ کا جورن وغیرہ پیڑا آتا ہے اور آپ کو کھایا پیا حجم نہیں ہوتا اور بھوک کم لگتی ہے تو وہاں پہ آپ کے لیور میں کوئی نہ کوئی کرابی ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے آجربید میں کماریا سب ہے لی پیپٹی ٹو ہے اور پندربہ ہے کافی اچھی اچھی جڑی اوٹیاں اور دبائیاں ہیں اگر آپ اس کو تھوڑا سا اپنی کیس اسٹری بنا کے اسے ساپ سے لو گئے تو آپ کو بہت اچھے ریجلٹ ملے گی اور نمبر دو پہ جو میں فارمولا آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے جن کا شریر میں ان کے کوئی نقص نہیں ہوتا لیکن پھر وہی ان کو کھایا پیا لگتا نہیں ہے شریر میں سٹیمینا نہیں رہتا جاد آست نہیں رہتی چلتے پھرتے چکر آتے ہیں خون کی کمی ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کے لیے ایک بہت ہی جبردست جوگ لکھا رہا ہوں تو آپ نوٹ کرو اور اس کو بنا کے استعمال کرو گر پر بنا سکتے ہو کوئی مشکل نہیں ہے بہت ہی اچھا فارمولا ہے اور ایسے فارمولے آپ کو سینکڑوں کی تداد میں ملیں گے آپ ہمارے اس جوٹیوب چینل کو جرور سبسکرائب کر کے رکھ لیں سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا لیں آپ تو آپ کے پاس ہمارا ہر ویڈیو آسانی سے پہنچ جائے گا اس کا نوٹیفکیشن پہنچ جائے گا تو آتے ہیں مین بات پہ مین نقصے پہ تو کیا ہے نقصہ اس میں آپ نے اسبگندہ لینا ہے ساٹھ گرام اسبگندہ پاورڈر جو کی آپ کو آجر ویڈک سٹور سے آسانی سے مل جائے گا وہ لینا ہے آپ نے ساٹھ گرام بٹنگ لینا ہے آپ نے تیس گرام اور نمبر تین پہ آپ نے ابرک بسم لینی ہے سو پٹی کسی اچھی کمپنی کی شے گرام سلاجیت سدھ لینی ہے آپ نے شے گرام اور لاؤ واسم سو پٹی لینی ہے وہ بھی کسی اچھی کمپنی کی سو گرام سوری شے گرام تو شے گرام لاؤ واسم شے گرام عبرک واسم شے گرام سلاجیت اور تیس گرام بڑنگ ساٹھ گرام اسبگندہ تو یہ سارا آپ نے اکٹھا کر کے اس کو کسی کوٹنے والی دبائیوں کو کوٹ کر اگر آپ کو پوڈر فار میں مل جاتا ہے اسبگندہ تو اچھی بات ہے نہیں تو اسبگندہ آپ کوٹ کے اس کا چورن بنا لیں شاڑ کر اور ان سبی دبائیوں کو کسی اچھے ڈبے میں مکس کر لیں ماترہ کیا ہے اس کی دو گرام سبا دو گرام شام کو دودھ کے ساتھ اس کے ساتھ چار چار چمچ اسبگندہ رشت لیجئے جانی بیس بھی سیمل سبا سام اسبگندہ رشت لے سکتے ہیں اسبگندہ دیگرت کے نام سے آتا ہے بو لے سکتے ہیں اور دس دس گرام شہد لے سکتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کا جو ہے وہ شریر بہت اچھا ہو جائے گا آپ کی بوڈی جو ہے وہ پھولادی ہو جائے گی آپ کا پھون بڑے گا آپ کے چیرے پہ نیرونک آ جائے گی اور آپ کی جو بھی شریر قسم سام وہ سب دودھ ہو جائیں گی اس کے ساتھ آپ چائے کافی مدرہ پان سگرٹ شراب اگر ایسا کچھ سجون کرتے ہیں تو اسے بلکل بند کر دیں اور اس کے ساتھ آپ دودھ پھروٹ جوس ان چیزوں کی مطرہ بڑھا دیں شریر میں قبض نہ رہنے دیں اگر قبض ہے تو اس کا سمدان کر لیں اور شام کا جو بوجن ہے وہ سریعہ استخدتے ہی کھالیں بوجن کر لیں اور شاہ ساتھ جو ہے بوجن میں سلاگ لینا بھی ضروری ہے تو ان چیزوں کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو آپ کا بیٹ بھی پڑے گا آپ کا شریر بھی جو ہے آپ کی بوڈی اچھی ہو جائے گی منٹین ہو جائے گی ساری سمسے ہیں آپ کی سولو ہو جائے گی تو ایک بار پھر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارا چینل جو ہے چیلو شواج رویتہ یوٹو پہ اس کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارا ہر ویڈیو آپ تک پہنچے گا جنے بات موسیقی